بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ کمان صلی تعالی عبرہیم وعلا آل عبرہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک وعلا محمد وعلا آل محمد کمان بارب تعالی عبرہیم وعلا آل عبرہیم انکا حمید مجید اما باد فعوز باللہ سمیء العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا حَسَنَةٌ لِّمَنْ اَسْوَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ آخِرُ وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ میرے آقا کمل سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کمل سب جدا ہے وہ امام توجہ وہ امام وہ امام صفی انبیاء ہے وہ امام صفی انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے بڑے ٹلے ٹلے بیٹھے ہو اے اشار الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اندر دی شان اندر پورے پنجاب اندر پڑھے لیں اور بالخصوص میں اپنی برادری اور راجبود یقیناً بڑی محبت بڑا پیار ماشاءاللہ میری اور توہاڈی پہلی ملاقات ذرا بیداری دا ثبوت ہو سارے نبیاء اور میں تو انہوں بیدار کرنا انشاءاللہ خصوصی خطاب تھے میری شیخ حضرت مولانا آصف نظیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہوں نے جاندار شاندار خطاب ہوئے گا میں چاننا کہ میری شیخ دیامت پہلے توسی بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ سارے نبیاء کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کمل سب جدا ہے وہ امام سفی انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظا میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے مختصر حمد و صنا و بیشمار لا تعداد رود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دعال جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ و علیہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اللہ اور بھلا واسد میرے قابل طرح بزرگ نجوان بھائیو اور میری معززات اسلامی روحانی ما اور بہن سب تو پہلے ایسے اپنے مالک اور اپنے خالق دا شکر دا خریے کہ جس اللہ نے سنو اپنے گھر آمدی توفیق عطا فرمائی میری دعائے اللہ تعالی تمام دا آنا مل بیٹنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاج قبول منظور فرمائی اور میں مسافرہ دعا کرنا تسی جنے بھی آئے بیٹے ہو اللہ تعالی آج دی اے حاضری آج دی اے نیکی اللہ اپنی بارگاج قبول فرمائے اور اس نیکی دی بدولت اس نیکی دی برکت دی اللہ تعالی سڑیاں تمام پریشانی دور فرمائے آنوالیاں اسمیشہ آفتہ مسیبتہ موزی بیماریاں تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ شیر پاکستان حضرت مولانا قاری محمد منظور عمد سب حافظہ اللہ تعالی جاندار شاندار خطاب فرما چکے تھی اور اسی طرح حضرت مولانا قاری عبدالحق حکانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر علمائے کرام میرے تو فورا بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان بلبل قرآن نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن الشیخ حضرت مولانا قاری آصف نظیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا میں دعا گو ہوں جنہ ساتھی آج دے پروگرام واسطے محنت کوشش تعاون اللہ تمام دیا محنت کوشش انقام اپنی بارک آج قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے بھائی قاری صحف اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بھائی عبد شکور صاحب بھائی رضا اللہ دیگر دوست احباب جنہ نے آج دے پروگرام واسطے محنت کوشش کیتی اللہ سارے اندیا محنت کوشش قبول و منظور فرما کے ذریعے نجات بنائے یار اندیا آواز کھولو آئیے بلا تمہید میں اپنی گفتگودہ آغاز کرا میرے محترم بھائیو دنیا دا ایک نظام ہے دنیا اندر اگر اسی کسی پیار کرانگے کسی محبت کرانگے نا فرزاہر اندیا ادامہ نو اپنانا پیگا اندیا ادامہ نو لائی کرنا پیگا آج ہر بندہ ہی دعویٰ کردہ ہے کہ منو نبی پاک علیہ سلام دن بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے انہیں سی چیک کرنا ہے کیا واقع ساڑھے دلہ دی اندر نبی پاک علیہ سلام دا پیار آپ دی محبت آپ دی عقیدت مجود ہے کہ کوئی نہیں تسی کہ مولانا کی میں پتا چل لے بھائیو اگر ساڑھی پسند نبی پاک علیہ سلام دی پسند دی مل گی اور ساڑھی نا پسند نبی پاک علیہ سلام دی نا پسند دی مل گی رولہ مک گیا رولہ ختم ہو گیا گلدہ ٹک لگ گیا واقعہ ساڑھے دلہ دی اندر نبی پاک علیہ سلام دی پیار مجود ہے نبی پاک علیہ سلام دی محبت مجود ہے آئیے ذرا اس مختصر وقت دی اندر میں تو آڑے سامنے نبی پاک علیہ سلام دی پسند اور آپ دی نا پسند کیا ہے آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کر اللہ تعالی میرے سمیت سنسارے انہوں انہ ساریاں گلہ تے عمل کر دی تو فیق عطا فرمائے امام میں جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو قابل ترام بزرگو میں اپنے ہر خطوے دے آغاز اندر ایک دو محبت دیا گلہ دسیا کرنا اپنی ہر تقریر دے آغاز اندر ایک دو محبت دیا گلہ دی دعو دیا کرنا بڑی محبت دینا پیار دینا اللہ عج بھی دینا چاننا محبت دینا پیار دینا اللہ جس میرے پیغمبر دا نام آجائے اچھا نام آلہ نام افضل نام رحم تا والا تے برگ میرے پیغمبر دی ساتھ مبارکہ درود پڑی کرو پڑی کرو محبت دینا پیار دینا عدب دینا ترام دینا زوک دینا شوک دینا سارے پڑی کرو مل کے پڑی کرو اور با آواز بھولند پڑی کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلم شان مصطفہ گان فرس سوچان والو میں شروع اندر تو انو بیدار کر جناب محبت دہ تران نگ جناب کے آقا تے درود تے سلام پڑی ہر وین ہر صبح و شام پڑی آقا تے درود درود پاک نو صبح دا ناشتہ بنالو درود پاک نو دو پیر دا لنچ بنالو درود پاک نو شام دا ڈینر بنالو درود پاک نو زندگی دا حصہ بنالو کام کام یا بھی چاندیو تے کام رانی چاندیو نبی پاک علی سلام دی ذات مبارکہ تے گنج واج کے درود پڑیا کرو زوگ نال شوک دی نال پڑیا کرو آقا بہارا مل گیا کام لی والا آیت بہارا مل گیا آج ذکر حبیب کریے فل کھانتے اپنا نصیب کریے جنتانو جنتانو جانون لئی راما مل گیا تملی والا آیت بہارا مل گیا پال اللہ تعالی فرمایا ان اللہ مبام لائی اکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللہ لزین آمن سل علی وسلم تسلیم اللہ اللہ میں قربان جاوا نبی پاک علی صلات و السلام دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسن تل من کان یرج اللہ والی یوم اللہ خیر و زکر اللہ کسی را اللہ اللہ فرمایا سنو کئی ماب دے لوگو دنیا والمسلمان اللہ فرما دے نی میرے نبی دی ساری زندگی تو آٹے واسد عصو حسن اللہ خو اکبر اللہ میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر دی تجارت اللہ اللہ میرے تیرے واسد عصو حسن آئیے میرے محترم بھائیو خوشی مناؤ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق غمی مناؤ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق پسند اپناو میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق آئیے میرے پیغمبر دی پہلی پسند کون سی ہے سیدہ امی جی آشا شدی کا طیبہ طاہرہ متاہرہ ساکیات آبیدات حافظات پاریہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا نبی پاک صلی رات دیا تریخیاں دے اندر اللہ دے سامنے کھڑے ہو جا کر دے میرے پیغمبر لمبا لمبا قیام کر دے رب دے سامنے حتی میرے آکر صلی سلام دے پیر مبارک بھی سج جا کر دے سیدہ امی آشا فرما دیا نے سونیا اتنا لمبا قیام کھاتو کر دے ذرا آرام بھی کر لیا کرو میرے آکر فرما دے پیار آئیش میں اس رب دا شکر دا کیوں نہ کر جس رب نے میں اتنی عظمت آتا کی تیانے میرے آکر فرما دے آئیش رات دیا تریخ دیا رب دے سامنے کھڑے ہونا میں محمد نو بڑا پسند لگ دا ہے سل اللہ سلام اللہ دے سامنے کھڑا ہونا میں نو بڑا پیار لگ دا ہے آج میرے معاشرے دے نوجوان اس میری مجلس دے اندر کسیر تعداد اندر نوجوان تشریف لے کے آئین آج میں اپنے نوجوان دے مخاطب ہونا چاہ نو مجلس کوئی جوان سمجھے میں کسی تے اٹیک کر دا پیار میں کسی دی پگڑی اچھال دا پیار اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہن نو سون یا میں کسی تے اٹیک کر دا آدھی نہیں یا میں کسی دی پگڑی اچھال لند قائل نہیں آ سون امک تیری بیش تی کن واسط نہیں آ ہتھ بن کے اے لہور تو آن والا ادنا یا طالب علم ہتھ بن کے گزارش کردہ پی آ سون اج میں اپنے ملے دن جواندی تڑپ لے کے آ یا اج میں اپنے معاشرے دن جواندہ غم لے کے آ یا سون اج میں تیریا فکران لے کے آیا میرے نبی نورادیا تاریخی اندر رب دے سامنے کھڑے ہونا پسند ہے اج میرے معاشرے دن جواندہ ناندہ مولانا میں نورادیا تاریخی اندر شراب پینا پسند لگ دا ہے گندیا فلم دیکھنا پسند لگ دا تو کیسا میرے نبی دا غلام میں تو کیسا میرے نبی دا حبد دار تو کیسا میرے نبی دا امتی اوہ جس نبی دا کلم پڑے سونے اوہ نبی تے رادیا تاریخی اندر رب دے سامنے کھڑے ہونا پسند کر تو کہنا مولانا میں نورد رادیا تاریخی اندر پبزی گیم کھلنا پسند ہے میں جو کر دے جانا میرے نبی کی پسند کیا ہے میرے آقا نے صلات و السلام فرما دنے اخیار اتبال امار و احسان اخلا کا میرے آقا فرما دنے دنیا اندر میں دو بندے بڑے پسند لگ دنے میرے نبی کی پسند میرے آقا فرما دنے میں دو بندے میرے آقا فرما دنے پہلا او بندہ جرہ بزرگ جن دے سر دے بال سفید ہوگی داڑی دے بال سفید ہوگی اللہ اللہ اس میری مجلس دے امدر بے شمار بزرگ تشریف فرمان سونیو انہا بزرگ دا عدو اترام کر یا کرو انہ بزرگ دن پیار کر یا کرو انہ بزرگ دن محبت کر یا کرو میری آقا لی صلاة و صلاة فرما دے بزرگ دی مجلس اندر بیٹھ نا مینو بڑا پسند لگ دا ہے اگر گار اندر باپ بزرگ تے باپ دی قدر کر باپ دی عزت کر اگر تایا بزرگ ہو گیا تائی دی عزت کر اگر چاچا بزرگ ہو گیا چاچ دی عزت کر اگر مامو بزرگ ہو گیا سونیا مامو دی عزت کر آگ ساڑھے معاش ریم در بزرگ کھلونا بن کر گیا کوئی بزرگ دی لاتھی چھپا دین دا کوئی بزرگ دی پگڑی چھپا دین دا نا میرے آقا فرما دے تین بندیاں دی عزت کر نا جو رب رحمان دی عزت کی جان دی تین بندیاں دا عدو اترام کر نا جو رب رحمان دا عدو اترام کی تا جان دا پہلا بند میرے آقا فرما دے عالم دی حافظ قرآن اللہ دے قرآن دا حافظ مبلغ اسلام سونے اپنے امام خطیب دی عزت کر یا کر اپنے امام خطیب داد بندیاں کر یا کر میرے پیغمبر فرما دے حافظ قرآن عالم دین داد بندیاں کر نا انجو جو رب داد بندیاں تی تا جار حافظ قرآن تیرے امام خطیب دی عزت کر دوسرا بندہ میرے آقا فرما دین بزرگ داد بودترام کر نا انجو جو رب رحمان دا دو بودترام کی تا جان دا تیسرے نمبر میرے آقا فرما دین آدل حکمران انصاف کرنے والا حکمران نیک حکمران دا عدد بودترام کر نا جو جو رب داد بودترام کی بزرگان دا عدد بودترام نہیں کر دا بزرگان دی قدر نہیں کر دا بزرگان دا خیال نہیں رکھ دا بزرگان پسند نہیں کر دا تے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کر دا میرے آقا فرما دین فلیس منا فلیس منا اس بندے دا میں محمد دین کوئی تعالی کی نہیں ہے محترم بھائیو اے میرے نبی کی پسند ہے میرے آقا علی صلات و السلام بزرگان پسند کر یا کر دے بزرگان دی میرے آقا پیار کر یا کر دے بزرگان دی مجلس اندر جا کے میرے آقا بیٹھ جائے کر دے عجیس بزرگان تو نفرد کر نہیں ہے بزرگ ساری مجلس اندر کا تو آکے بہ گیا استغفر اللہ معذر اللہ 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 میں قربان جام سونے ہو میں اپنی تقریر منٹا دی اندر سمیٹ نہ چان نہ آئیے دوسرا بندہ کون سا ہے میرے آقا فرما دینے و آحسان اخلا کا جرے اچھا اخلا دا مالک ہے جڑا اچھے اخلا والا اچھے کردار والا اچھے کرکٹر والا اللہ میرے آقا فرما دینے اچھے اخلا والا بندہ میرے بڑا پسند لگ دا ہے جنہ اخلا چنگا ہے جنہ کردار چنگا ہے آئیے ذرا انگلی حدیش توجہ کرنا نبی پاک علیہ سلام نے فرما اگلی پسند میرے نبی دی کیڑی میرے آقا فرما دینے دنیا اندر میں تین چیز بڑیا پسند نے اللہ سون میں بوبا کیڑیا کیڑیا میرے آقا فرما دینے انیسا میرے آقا فرما دینے شرم و حیاء والیا اورتا عزد دار اورتا پردے دیا پبند اورتا شریع دیا پبند اورتا میرے نبی بڑیا پسند نے اللہ خو اکبر اللہ لیکن اس مجمع اندر اگر میری ماں بہن تشریف فرما ہے میں انہ گزارش کر گا اگر میری زبان کوئی طرح جملہ نکل جائے اے میری ماں بہن اپنا پردیسی بیٹا سمجھ در گزر کریں اللہ خو اکبر اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے وہ اسلام اندر اللہ شریعت دی پبند اورت پردی پبند اورت بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑی عزت ہے اللہ اللہ ایک کریچی کا شہر ایک مسکان لڑکی ٹک ٹوک بنانے والی اللہ چھے لکھ ہندے فالور نے مر گئی ہے اللہ اللہ چوی کہتے ہیں اندھی ڈیڈ باڈی اندھی لاش ہوس پیٹل اندھر پیری کتھے گئے اندھے دیوانے کتھے گئے اندھے پروانے کتھے گئے اندھے چھے لاک فالور ہاں ہاں دوسرے پاسے انڈیا دا ملک غیر مسلمہ دا ملک مسکان لڑکی ہائے ہائے شریعت دی پابند پڑھ دی پابند یونیوریسٹی جاری ہے انڈیا دے نوجوان لڑکے کھڑے نے پڑھ دی حال تندر اللہ دی قسم اللہ دی توحید نو بلند کر دی ہے اللہ تعالی انداز اتنا سونا لگیا ہے اتنا پیار لگیا ہے اللہ تعالی نے اس نہیں دیتا کون کہتا ہے کہ اسلام عورت کا حیاء نہیں کرتا وہ اسلامی تے عجرہ عورت حیاء کرتا ہے اسلامی تے عجرہ عورت عزت کرتا ہے وہ نچ دی رہی ٹپ دی رہی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی رہی مر گئی اللہ دی قسم کتھے گئی انداز دیوان پروانے وہ دی پڑھ دی اندر رہن والی شریعہ دی پابند پڑھ دی پابند پڑھ دی اندر رہ کے اللہ دی توحید نو بلند کرنے والی اللہ تعالی نے دنیا دی ہاتھ نکر اندر اس لڑکی نو اس عورت نو عزت عطا کر دی دعا کرو اللہ شریعہ دی پابند بنا دے اللہ پڑھ دے والیاں بنا دے آئیے ذرا کے توجہ کرنا میرے اور تو ساندھے پیر مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث نا کہ میں اپنی بات نو ختم کر دیا گا توجہ توجہ نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا انیسا شریعہ دیا پابند اورتا حیاء والیاں اورتا اللہ خوات برلا پڑھ دے والیاں اورتا میرے نبی نو بھی پسند دنے تیرہ برحمان نو بھی پسند دنے دوسری چیز میرے آقا فرما دنے وطیب لوگوں میں خشبو بڑی پسند ہے اے میرے نبی کی پسند میرے آقا فرما دنے خشبو میں بڑی پسند ہے میرے آقا خشبون پیار کر دے خشبون محبت کر دے اللہ میرے آقا صحابی سیقی دنہ حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالی انہ اکھا تو نبی نی اکھا تو نظر نی اندہ کسے نہ پوچھے اے عبداللہ بن عمی مکتوم مکتوم فرما دینے ساتھی جس ویلے میں گھروں نکل نا میرے نبی خشبو آجان دیا میں سمجھا نا اس گلی جو میرا نبی گزر کے گیا ہے میرے نبی دا پسینہ خشبو والا میرے نبی دا لباس خشبو والا میرے نبی دا جسم خشبو والا پھر بھی میرے آقا خشبون پسند کر دینے راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے میرے نبی عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خشبو ہے پسین کی اللہ اللہ میں قربان میرے نبی خشبو بڑی پسند ہے اللہ میرے بزرگ تشریف فرمان نوجوان تشریف فرمان سونیوں میں ایک پیغام دینا چاہنا میں ایک میسج دینا چاہنا اپنی اپنی بندر سگر دی ڈب بی تر رکھ نائے کاش میرے نبی دی پسند سمجھ کے اپنی جے بندر خشبو والی شیش رکھ لیں اتر والی خوا ایک شیش رکھ لیں اللہ اپنی جے بندر نسوار دی پڑی رکھ والی اگر تو میرے نبی دا سچا غلام میرے نبی دا حبد آرے میرے نبی دا امتی اگر تن میرے نبی دین محبت ہے آج تو بعد پیغام لے جا آج تو بعد محسد لے جا سونے اپنی جے بندر اتر دی شیش رکھ یا کر ہے کیوں میرے نبی پسند میرے آقا فرما دین مینو نماز بڑی پسند ہے مینو نماز بڑی پیاری لگ دی ہے مینو نماز بڑی محبوب لگ دی ہے اللہ خوا اکبر اللہ سونے جس نبی دا کلمہ پڑیا ہے اس نبی نو فجر پسند ہے اس نبی نو زہر پسند ہے اس نبی نو اثر مغربی شا پسند ہے اج دا میرے نبی دا غلام ہے میرے نبی دا خوبدار ہے عاشق رسول دعوی کرے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میرے نبی نو فجر پسند غلام کے نام نام مولانا میرے نبی زہر پسند اج دا غلام کے نام مولانا میرے نبی کاروبار عزیز ہے میرے نبی مغرب پسند ہے اج دا غلام کے نام مولانا میرے بیوی بچے پسند اج اج دا غلام اج دا امت کے نام مولانا میرے سجنہ دی مجلز پسند میرے یار دی محفل پسند میرے بلی اٹ گئ پسند نانا سونیا تو کے میں دا میرے نبی دا غلامے تو کے میں میرے نبی دا خوبدارے تو کیسا میرے نبی دا امتی ہیں اللہ اکبر اللہ آئیے میرے محترم بھائیو اگر کامیابی چند دیو میرے نبی دی پسند ورگی اپنی پسند بنا لو میرے نبی نو نماز پسند اج تو بعد جوانو نمازی بنجو نمازی بنجو سونیوں پروگرام کراندہ ایک مقصد ہوندہ ہے تاکہ کسی نہ کسی دی اشرا کیتی جائے اگر بے نمازی آئے بیٹھے ہو سونیوں حت بن کے گزارش کرنگا اج تو بعد نمازی بنجا نمازی بنجا اگر تو نبی دا سچا غلامے اگر تو نبی دا سچا خوبدارے بزرگو اگر تو اڑے بیٹے بے نمازی نے اپنی بیٹیا نو نمازی بنا لو اگر تو اڑی اولاد بے نمازی اپنی اولاد نو نمازی بنا لو ان دی اندر کامیابی ہے ان دی اندر کام رانی ہے اللہ کو اکبر اللہ جے دل وچ تاؤں گا لگیاں نے جنت وڑن پیا جے دل وچ تاؤں گا لگیاں نے جنت وڑن دیا تو پالے آدتا پانج نمازاں پڑن دیا رہمان دی گل من تبجو رہمان دی رہمان دی من شدہ بنا من رہمان دی گل من اے بڑا نظر آئے جے پڑیے نا نمازے تے نہیں گزار آئے چھڑ دے تو بندیا آدتا چھڑ دے تو بندیا آدتا بے نمازی ہو کے مرن دیا تو پالے آدتا پانج نمازاں پڑن دیا اللہ کو اکبر اللہ آئیے میرے مہتروں بھائیو اے سی میرے نبی دی پساند ہے اللہ اللہ اگلی حدیث دے دوجو گنا میرے آقا لی صلات و سلام نو مصواق بڑی پساند ہے مصواق سیدہ میا شاہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ صلات و سلام دا آخری وقت دے انجھے کہے کہ میرے آقا نے اپنا سار مبارک میری گوزند رکھیا تے سیدہ میا شاہ فرما دیا نے توڑی دیر گزرینا میرا بھائی عبد الرحمن آئے او نہ دے ہاتھ وچ مصواق میرے آقا علیہ صلات و سلام بار بار مصواق نو تک کی جارے نے میرے آقا بار بار مصواق نو دیکھی جارے نے سیدہ میا شاہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی اللہ دے نبی مصواق نو چاہدے نے اللہ دے نبی مصواق نو چاہدے نے امیہ شاہ فرما دیا نے میں اپنے بھائی عبد الرحمن کو مصواق لی تھی اللہ دے نبی نو دے دی تھی لیکن بخار دی وجہ تو میرے آقا اتنے کمزور ہو گئے نے میرے آقا تو مصواق نہیں چوبائی جاری سیدہ میا شاہ فرما دیا نے میں مصواق لی تھی اپنے دندہ دینا نرم کر کے نبی پاک علیہ صلات و سلام دے دی تھی میرے آقا نے آخری وقت اندر مصواق نو پسند کیتا مصواق نو کیتا ہے میرے موتروں بھائیوں میں گل مقدموں کا دیوان اللہ مصواق کروگے عرش والا رب راضی ہوئے گا خوشبو لگاؤگے مدینے والا محمد راضی ہو جائے گا اللہ 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 مصواق کروگے عرش والا رب راضی ہوئے گا خوشبو لگاؤگے مدینے والا محمد راضی ہو جائے گا جس ویلے میرے نبی دی پسند نو اپنائے گا جس ویلے میرے نبی دی نا پسند نو اپنائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے گہ نما رب تیری دنیا بھی چمکا دے گا رب تیری قبر بھی چمکا دے گا رب تیری آخرت بھی چمکا دے گا اے سنت دا سمرتے نو ہروں سے جزا ملے گا سنت دا سمرتے نو ہروں سے جزا ملے گا مدنی دی پیرفی کر مدنی دی پیرفی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمرتے نو ہروں سے جزا ملے گا مدنی دی پیرفی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمرتے نو ہروں سے جزا ملے گا سوالک نبی خدا دے وادی وادی کے شان والے سوالک نبی خدا دے وادی وادی کے شان والے اکساد وچ ملنگے ہو سترہ بنانے والے اکساد وچ ملنگے ہو سترہ بنانے والے مدنی برا کے والا مدنی مدینے والا اگھے کھڑا ملے گا سنت دا سمرتے نو ہروں سے جزا ملے گا قال اللہ تعالی فرمایا قُلْ اِلْ قُلْ تُمْ تُحِبْ بُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرو آپ دی پیروی کرو آپ دی پسند نو اپناو اللہ دی قسم رب پیار بھی کرے گا رب محبت بھی کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ فرما دی نے میرے نبی دی پسند نو اپنانا اور میرے نبی دی نا پسند نو اپنانا میرے نبی دی اتباع پیروی کرنا اللہ 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 فرما دی نے اے انداز میں رب نو اتنا سونا لگے گا میں رب تواری زندگی دے سارے گناہ وانو معاف کر دیا گا اللہ کے دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کی تا مختصر وقت پھر قدر موقع ملیا تفصیل انشاءاللہ گفتگو کروں گے پائی رضا تے پائی عبد شکور صاحب کہہ رہے سی اوڈا دی بول دی اندر بھی ضرور سنانا سنا دے وہاں حد گڑا کرو فا ماشاءاللہ جرے نہیں سننا چاہاں دنے سبحان اللہ آئی زندہ باد آئی زندہ باد آئی زرا اوڈ یار پنجابی دا شائر اٹھے ہونے پنجابی اندر میرے نبی دی نا تو پڑی اردو دا شائر اٹھے ہونے اردو اندر سراکی دا شائر اٹھے ہونے سراکی اندر پھر اوڈ راج پود برادری دا ادنا یا تالہ بیلم اوڈ برادری دا خادم میں کہہ پھر اوڈا دی بولی اندر بھی میرے نبی دی نا تو جے ہو جے ہو جے پائی توجہ مچا پیر تمچا پیر مچا پیر محمد صلی اللہ یار پڑا پڑا صلی اللہ گوجبہ سجا ہاتھ چکتی کبہ صلی اللہ دونوں ہاتھ چکتی کبہ صلی اللہ مچا پیر تمچا پیر مچا پیر محمد ہے لو کو جو نہ آمین چاہے لال مچا پیر محمد ہے لو کو جو نہ آمین چاہے لال اوہ نبی آنچا نبی ساری دنیا چاہے لیے ساری دنیا چاہے لیے سونے اللہ چاہے لیے اوچھے مرتبے گیتی اللہ اوچھے مرتبے گیتی اللہ اوچھی دنیا دے وے میسار نہیں اللہ نے بنالا کوئی جے چی دنیا دے وے میسا بڑی آنالا بڑی شانالا بڑی آنالا ارے بڑی شانالا سونا نبیان نماز پڑھا نالا اکسامہ پوچھلا آنکہ اکسامہ پوچھلا آنکہ تجی بریل ویل خادم نال نئی اللہ نے بنالا کوئی جے چی دنیا دے وے میسا جڑو لنگ گے لارنگ لانگ گے لار اوچھی کوا سبحان اللہ ارے کھلتی کوا سبحان اللہ جڑو لہا ہاں مچا پیر ہاں مچا رہ پر ہاں مچا مرشد ہے جڑو لگ گے لار رنگ لانگ گے لار غیرانو نبی سینے لا ترلا غیرانو نبی سینے لا ترلا غیرانو نبی سینے لا ترلا اخلا کا چا بڑا پیارا اخلا کا چا بڑا پیارا قرآن دے وے میسال نہیں اللہ نے بنالا کوئی جے چی دنیا دے وے میسال اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد والا بیڑا محمد والا جلیندہ جے تیاریاں چڑھنا جے ہووے جے کسے کرلو جے تیاریاں سن لو جے پیڑا جے کر جنت نو جامنا سن لو جے پیڑا جے کر جنت نو جامنا فاتما دے چونکے کال جے چونکا پوڑا منا شرک دے کونو جے کرلو کرلو جے کناریاں پیڑا محمد والا جلیندہ جے تیاریاں چڑھنا جے ہووے جے کسے کرلو جے تیاریاں مجھ بٹھے کھاوے ساوے گاہم بٹھے کھاوے ساوے جن جتہ کونو بناوے تینو اتنی اکل نہ آوے تینو اتنی اکل نہ آوے چھڑے خالک سرجنہار جے ایک دن مر جائیں گے جلے رگو سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے اوڑا لی بولی سن لو پھر باچ میں اپنا سنا مانگا گوچے بیٹھ لی اوڑی ساری مکس چلو سنگا با اوڑھ رے بندے اوڑھ رے بندے ٹیم سولہ سرگیے چاہا اوٹھ دی کام تو کر گئے اللہ چی مرضیے چاہا کہا دے با سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ نہ بولے اللہ کر کے مزید برج نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام شان مصطفی حضمت رب العالمین حضمت مکہ مدینہ حضمت صحابہ اوڑ رائی پور اوڑھ رے بندے اوڑھ رے بندے ٹیم سولہ سرگیے چاہا اوٹھ دی کام تو کر گئے اللہ چی مرضیے چاہا تڑکے تڑکے اوٹھتی جو اللہ چی عبادت کرے سے اللہ تعالی اوچی سنے انہوں کدھی خالی نہ موڑے سے اوٹھتی تو کام کر گئے اوچی ارزیے چاہا اوٹھتی تو کام کر گئے اوچی ارزیے چاہا اوڑ رے بندے اوڑ رے بندے ٹیم سولہ سرگیے چاہا اوٹھتی کام تو کر گئے اللہ چی مرضیے چاہا اوڑ میں تم انہوں صرف مقتصر اشار سنائیں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں چی بارے چی اندر تمہیں توجہ جنام سننا ہے ارش بری تے چرچا اسمان باہ یادا کہہ دے سبحان اللہ اچھی آواز دے نال ارش بری تے چرچا اسمان باہ یادا رتبہ خدا ودھایا رتبہ خدا ودھایا سر تاج انبیادا ارش بری تے چرچا اسمان باہ یادا سرکار جے نہ ہو من نہ میں تواف کرسا سرکار جے نہ ہو من نہ میں تواف کرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا اسمان دے دل دے اندر اسمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیادا ارش بری تے چرچا اسمان باہ یادا آخری جملہ جس داہیا کر دے فلکان دے نوری سارے کہہ دے سبحان اللہ جس داہیا کر دے ارشان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آکا فرمایا نال اشارے اے تھے کیوں نہ ہیا کرے سر تاج انبیادا ارش بری تے چرچا اسمان باہ یادا اسلام علیکم